سورہ بقرہ میں یہ یهود کا تفصیلی تذکرہ ہے اور اس کی مناظبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاتحہ میں ایمان والوں کو اللہ سے ہدایت ماننا سکھایا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اور آخری ساس تک ہمیں سیدھے راستے پر سمع لیے اخیر تک ہم اس سے ہٹنے نہ پائیں اس دعا میں یہ تینوں مقوم شاہد ہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سیدھا راستہ دیکھ لے اس پر چل پڑے اور پھر اس سے بھٹک جائے ہڑ جائے اللہ نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے تم سے پہلے دنیا میں ایسی قومیں آئیں ہیں جن کو ہم نے انبیاء کرام علیہ وسلام کے ذریعے سیدھا راستہ دکھایا اور پھر ان کو اس راستے پر چلایا لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی زد اور خرک کرنی کی وجہ سے اپنے ظلم اور غضوان کی وجہ سے یا دوسروں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے رہے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا کہ تم اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں آخری سانس تک سیدھے راستے پر سماری کر رکھتے جو لوگ اخیر تک سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کا قرب اللہ کی رضا پا لیتے ہیں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انہام ہوا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ سے یہ مانگو اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انہام ہوا غیر المغضوب علیہم ونبالی یہ لوگ جن پر آپ کا انہام ہوا یہ وہ نہیں ہیں جن سے آپ ناراض ہوئے اور جو بھٹکے جن سے اللہ ناراض ہوگئے وہ بھی سیدھے راستے پر چلے تھے اور آج تک ان کا یہی دعویٰ ہے ان کو یہی قمان ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہیں حالانکہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو بہت ناراض کر لیا اللہ ان سے بہت غصہ ہوئے ایسے ناراض ہوئے ایسے غصہ ہوئے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا دوری بتھالیہم وزلت اینما سوکتو وہ دنیا میں جہاں بھی رہیں گے ان پر ذلت مسلط رہے گی ذلت سے بچنے کے ان کے پاس صرف دو راستے ہیں اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی پکڑ لیں اللہ کی رسی پکڑ لیں گے تو ذلت سے ہمیشہ گلی بچ جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی رسی پکڑنے کسی مضبور طاقت کا سہارہ لینے تو وقتی طور پر کچھ جنہوں کے لیے وہ دنیا میں صرف ذلت سے بچ سکتے ہیں لیکن آخرت کی ذلت سے نہیں بچ سکتے اور دنیا میں بھی جب تک اس طاقت کا سہارہ رہے گا اس وقت تک کچھ ان کا کام چلے گا اور اس کے بعد پر ان پر ذلت مسلت ہو جائے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کا سہارہ نہیں لیتے اور بندوں کا سہارہ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کے کچھ کام بن جائے وَبَعُوا بِقَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ لیکن وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے اللہ کی ناراضگی اُجھے ساتھ لگی رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نہیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوئے اور وہ بھی نہیں ہیں جو بھٹک دے جن کو دھوکہ دیا جائے وہ جن سے اللہ ناراض ہوئے ان کی بدعمالیوں کے نتیقے میں وہ یہود ہیں اور وہ جو بھٹک دے جو دھوکہ کھا دے اور یہودیوں سے ہی دید لوکہ کھا دے وہ نصار ہیں تو سورہ بپرہ کے بعد پہلی سورہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ سورہ البپرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حالات بہت تفصیل سے بیان فرمائی دو پہل میں تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ یہودیوں کے سلسلے میں اچھی خاصی مختبو ہو گئی اس لیے رات میں افضالین پر مختبو کی گئے لیکن ترابیر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ بات دن میں آئی کہ ابھی یہودیوں کے سلسلے میں کچھ اہم بات میں باقی رہ گئی ہیں جو کن آیات میں ذکر ہوئی ہیں جن کی دلاوت آج ہوئی ہیں اس لیے آج یہودیوں کے سلسلے میں ہم باتوں کا تذکرہ ہو گئی اور افضالین کے سلسلے میں اگلے کسی مران آتی ہیں یہودیوں نے کیسے کیسے غلطیاں دیئیں اور اللہ کی کیسے کیسے نافرمانیاں دیئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ تم کرو گی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ غلطیاں میری امت کریں گی اور جو نتیجہ ان کے ساتھ نکلا جو انجام ان کا ہوا جیسی سزائیں ان کو میری میری امت میں بھی جو لوگ وہی غلطیاں کریں گے ان کو ویسی سزائیں گی نصارہ جو بھٹک گئے تھے جو گمراہ ہو گئے تھے ان کے خلاف بھی ساجش کرنے والے یہودی ہیں اور اس امت کے ساتھ بھی اس غلط جو حالات ہیں ان سب کے تیشے یہودیوں کا آتھیں اس غلط جو امت دکھنی ہوئی ہے آن سے سو سال پہلے بہت کمزور ہو جانے کے بعد بھی امت کا شیرادہ اس طرح دکھتا ہوا نہیں ہے ترکی کی خلافت قیم کی سلطان عبد الحمید ثانی جن سے بار بار یہودیوں نے یہ اسرار کیا تھا کہ ہمیں پلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی گئے آپ کی حکومت پر جتنا پرزے ہیں وہ ہم سرماف کرتے ہیں وہ انہیں صاف انکار کر دیا اور مٹی اٹھا کر فرمایا تھا میں پلسطین کی اتنی مٹی بھی تمہیں نہیں کر سکتا اور انہوں نے پلسطین میں یہودیوں کے تاخلے پر بابندے لگایا تھا ان کے آزائم اچھے نہیں ہیں ان کی نیتیں اچھے نہیں ہیں تو پھر یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کی خلاف ساڈی شیخ روکی یا صاف ان کے آزائے ہیں ؟ تو میں اسے ڈیو یا نیا جدا انگور مزالمنو کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہاں کے مسلمان فکمرانوں کو خاص طور سے اورنزیب کو کرنا ہوں اور پھر انہی یہودیوں نے دو زبردست تعلیفیں کھنیے دونوں تعلیفیں آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل ایک دوسرے کے دشمن بنی ہوئی تھی اور ان دونوں کی سرپرستی اندر سے یہودی کر رہے ایک ترکی قومیت کی تحرین ایک عربی قومیت القومیتال ترکیت اور القومیتال عربی ترکوں میں یہ تحرین پیدا کی ہم بڑی ہیں اور ہمارے غلام ہیں اور عربوں میں یہ تحرین پیدا کی ہم پر ظلم ہو رہے ہیں ترکہ ہم پر حکومت کا رکھانہ ہے اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو این قومت بنایا ہے ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ عرب عجمیوں سے بڑے ہیں نہ عجمی عربوں سے بڑے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ کے موقع پر صاف صاف اعلان فرمایا اللہ فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على ابيض ولا لأبيض على اسود الا بالتقوة کوئی عربی کسی عجمی سے بڑا نہیں ہے کوئی عجمی کسی عربی سے بڑا نہیں ہے کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں ہے کوئی گورا کسی کالے سے بڑا نہیں ہے اللہ یہاں بلند مقام اس کا ہے جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اس عمت میں حکمرانی عطا فرمائی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے تربوں کو حکمرانی عطا فرما دی تھی لیکن انہی یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے تربوں کے اندر عربوں کے اندر تربوں کے نفرت پیدا کی اور پھر عربوں کو خلافت عثمانیہ کا باغی بنایا اور انہی سے بغاوت کرا کے خلافت عثمانیہ کو توڑوایا اور کے بعد بھی عربوں کی ایک مضبوط متحد حکومت نہیں بننے بھی یہ ہے اہم بات جو مجھے اس وقت آپ کو سمجھا لیے ایک حکومت نہیں بننے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں ان کو تختیر ایسی چھوٹی چھوٹی حکومتیں جیسے چھوٹی چھوٹے محلے اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہو کوئی حاکم کسی دوسرے حاکم سے دفتہ نہیں اس لئے ان کی الگ الگ فالیسیاں ان کی ایک وہ تحقیق حکومت نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی مضبوط طاقت نہیں وہ اپنی حفاظت کے لئے دوسروں کے محتاج اور پھر ان یہودیوں نے ان کو آپس میں لڑانا شروع کیا یہ بات یہودیوں نے کہاں سے زیگی دی اور یہ عذاب عربوں پر کیوں آیا مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں کیوں ملی اس لئے کہ انہوں نے وہی گلپی کی تھی جو یہودیوں نے گلپی کی تھی اور یہودیوں نے عربوں کو اس طرح کیوں تقسیم کیا انہوں نے اپنی تاریخ کو دھوڑا جا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بسان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو وادیتی ہی میں بسان ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیم کو چالیس سال کے لئے وادیتی ہی میں پہرنے کی سزا دی کہ بات تم یہی رہو یہی بٹکتے رہو اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہیں انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد جب حالات بدلے اور ان لوگوں نے بیت المقدس اور اس کے قربوجوار میں جو خلسطین کا علاقہ ہے جب وہاں انہوں نے قبضہ کیا تو قبضہ کرنے کے بعد ان یہودیوں نے اپنی ایک متحدہ حکومت نہیں بنائی انہوں نے زمین کو چھوٹے چھوٹے دکڑوں میں باٹھ لیا تھا بارہ خاندان تھے بنی اسرائیل کے تو بارہ حصوں میں باٹھ لیا ہر خاندان کا ایک بڑا تھا وہ حکومت ان کا آپس میں کوئی وفاق بھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ چلیں ٹھیک ہے بارہ گورنریہ ہوں اور آپس میں کوئی ایک وفاق ہو اور کوئی وفاقی متحدہ حکومت ہو اور ان کا کوئی بڑا ذمہ دار ہو کوئی سربراہ حالہ ہو بادشاہ ہو یا آج کی عنوان سے صدر ہو سب کی انگلہ حکومتیں وہاں قرب و جوار میں مشرقین کی حکومتیں جن سے مستقیل ان کا جھگڑا رہتا تھا ان کی جمرے کی تھی مشرقین یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگیں انہوں نے آکر کے زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ ان کو نکالنا چاہتے تھے ان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو مشرقین نے ان کے ساتھ یہ چال چلنی شروع کی کہ ان کے جو آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو قریب کی جو مشرق حکومتیں وہ ایک کو سمجھاتے تھے جو کوئی فنہ سے تمہارا جھگڑا ہے نا ہم اس کو سیدھا جاتے تھے تم خاموش نہیں دیکھو تم کچھ نہ بولی ہم اس کو ٹھیک کر دیکھو اور وہ مشرقین اس ریاست پر نہ سمجھ لیتے اس محلے پر چھوٹے محلے جیتے وہ ان کی چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں اس پر وہ حملہ کرتے ان سے جن کرتے اور ان سے خاموش رہتے یہ ہمارا تو مسئلہ ہے نہیں ان کا مسئلہ دیرے 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 جب ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا وہ اس طرح تو ایک ایک کر کے یہ سب کو نگل لیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے میں اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں ایک کتاب ہے جو لکھی گئی کہ اصل میں ہندوستان میں کسی فلسفی نے ایک راجہ کو نصیحت کرنے کے لیے سنسکت زبان میں وہ کتاب لکھی تھی جانوروں کی زبان میں جنگل کی زبان میں جانوروں کے واقعات کی شکل میں اور پھر اس زبان سنسکت زبان سے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ ہوا تھا اور پھر فارسی سے اس کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا عبداللہ ابن المقفع نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا تھا عربی میں اس کا نام ہے جلیل و دل اب پتہ نہیں فارسی کا وہ نصفہ کہیں ہے یا نہیں اور سنسکت کا وہ نصفہ کہیں ہے یا نہیں اب دنیا کی ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ عربی سے ہوا ہے اردو میں ترجمہ ہوا لیکن عربی سے ہوا ہے اس کتاب میں نصیحتیں جانوروں کے قصوں کے انداز ہیں تو ایک نصیحت اس میں ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اتحاد میں کتنی طاقت دے اور آپس کے انتشار سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور دشمن ہمیشہ سب سے پہلے آپس اتحاد کو ختم کرتا ہے چانک حملہ نہیں کرتا ہوں اس کے مصنف نے یہ واقعہ لکھائے کہ ایک جنگل میں تین بیل رہے تھے اور تینوں میں بڑی بکی روزتی تھی ہمیشہ تینوں ساتھ رہے تھے ایک سفید تھا ایک کالا تھا ایک دھورا تھا بلکل سفید میں نہیں تھا بلکل کالا بھی نہیں تھا ہلکا کلر تھا اس کا شیر ہمیشہ لنچائی ہوئی لگر سے دیکھتا تھا اتنا اچھا ناشتا اتنے تندرس جوان بیل لیکن یہ تینوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے اس کی وجہ سے شیر کی ان پر حملہ کرنے کی حمد نہیں ہوتی کہ اگر حملہ کیا یہ تو سیگوں میں اٹھا اٹھا کے پھیک دیں گے افریقہ کے جنگلوں میں آج بھی بھینسیں ہندوستان کی بحث جیسی نہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں ایک ساتھ رہتی ہیں اور اگر کبھی شیر نے ان پر حملہ کر بیا اور وہ ساتھ نہیں ہے تو وہ ایسے اپنے سیگوں سے شیر کو اچھالتی ہیں جیسے بچے پڑبال اٹھالتی ہیں دور رہتا ہے شیر جب تک کوئی بحث اسے الگ نہ نظر آئے جھن سے اس وقت تک حملہ کرنے کی حمد نہیں ہے تو وہ قصہ جو لکھا ہے کہ ایک دن شیر میں تنہائی میں کالے اور دھورے بینوں سے ملاقات کی چھتے ہیں اور ملاقات کر کے یوں کہا کہ دیکھو مجھے تو تم سے کوئی پریشانی نہیں ہے تم بھی جنگل کے باشن دے ہم بھی جنگل کے باشن دے ایک ہی جنگل میں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارا تمہارا ایک وطن ہے اس لئے وطنی بھائی بھائی ہیں ہم لوگ لیکن یہ جو انسان ہے نا یہ بڑا بہترنا ہے اور مجھے ڈڑھ لگتا ہے کہ کوئی شکاری انسان آ کر کہیں تم لوگوں کا شکار لگے گا کالے کالا جو بہلے اسے کہا دیکھو تم تو رات میں چھپ جاتے ہو اس لیے کہ تمہارا دن کالا ہے اور بورا جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں نظر آتا اس لئے کہ اس کا رن بھی بلکل سفید نہیں ہے لیکن یہ جو سفید بھیل ہے یہ تم دونوں کے لئے خطر آئے یہ دور سے نظر آتا ہے ہلکی چاننی میں بھی نظر آتا ہے یہ تمہارے لئے خطر آئے میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا حمدرد ہوں میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری حفاظت اس میں ہے کہ یہ سفید بھیل باقی نہ رہے اگر تم لوگ اجازت دو تمہارا بھلا اسی میں ہے تو میں اس سفید بھیل کو کھا لے تو تاکہ تم دونوں کی حفاظت ان دونوں کے بات سمجھ نہیں یہاں حضور بھرکل سید بھرکی تو ہمارے حمدرد ہیں تو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اجازت دیدی کہ ٹھیک ہے میں جب حملہ کروں گا تو تم لوگ ذرا ہڑ جانا یہ دونوں الگ ہڑ گئے اس نے سفید بھیل کو کھا لیا ایک آدھ ہفتہ گزرا پھر اس کا دل چاہا تو اس نے آنکر کے چفچاپ کالے بھیل سے کہا دیکھو بڑا خطرہ تو ختم ہو گیا لیکن تمہاری زندگی کے لئے خطرہ ابھی بھی باقی اس لئے کہ جو بھورا بھیل ہے ہلکی روچنی میں بھی یہ بھی نظر آ جاتا ہے تم تو بالکل کالے ہو تم تو بالکل نہیں نظر آتا ہے کسی دن اس کی وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کوئی شکاری تم کو شکار کر سکتا ہے مجھے تم سے بڑی محبت ہے اس لئے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر اجازت دو تو میں اس کو بھی ختم کر دوں پھر تمہاری زندگی بالکل محفوظ ہو دی وہ آگیا بیچارہ اس کی باتوں میں اس نے اجازت دے دی اس نے بورے بھیل کو بھی ختم کر دیا اب جب بورے بھیل کو ختم کر دیا تو بچا کالا بھیل اکیلے پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد جب اس کا کھانے کا دل چاہا تو اس نے اس کالے بھیل کو دوڑایا اب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کی کچھ سمجھانے اور نصیت کرنے کی ضرورت نہیں کی اب اس کالے بھیل کو احساس ہوا اگر وہ دونوں میرے بھائی آج زندہ ہوتے تو شیر کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا تو وہ کالا بھیل جلدی سے ایک تیلے پر چڑھ گیا اور اس تیلے پر چڑھ کر کے اس نے اعلان کیا زور سے لوگوں گواہ رہنا اب تو تھوڑی دیر کے بعد میری جان جانے والی ہے میں اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بھیل برا تھا یعنی اس سفید بھیل کو جو مارا گیا تھا وہ گویا میری موت کی تیاری یہ جو آج کا دن ہے نا یہودی جس طرح فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک ایک مرد کو عورت کو بچوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا چاہے رہے ہیں اور باقی ساری حکومتوں کو انہوں نے کسی کو لالت سے اور کسی کو دھمکی سے خاموش کر رکھا ہے اسی دن جو ان لوگوں نے تیاری کی تھی خلافت عثمانیہ کے بعد کہ ایک مضبوط حکومت نہ بننے بائے الگ الگ حکومتیں رہیں اور پھر ان حکومتوں میں ہم الگ الگ اپنے افراد کو بیٹھا دیں اپنے ایجنٹوں کو بیٹھائیں یہ ہوا تھا یہودیوں کی تاریخ جب یہودیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب تو ہم سب ختم ہو جائیں گے اس طرح اور ان کے قریب میں ایک بہت مضبوط اور طاقتور مشرق بادشاہ تھا جالوت اس کا نام اور وہ حملہ کرنے والا تھا یہودیوں کے ہاں یہ طابوت تھا جس کا نام ہے طابوت سکینہ اللہ تعالی نے جو اس طابوت کا تذکرہ کیا اس طابوت سکینہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات ت IS میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حصہ تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی کوئی تبرک تھا دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات تھے وہ ایک بقس میں ان کے پاس رہتا تھا اور ان کے لئے وہ بہت سکون اور اتمنان کا سامان ہوتا تھا یہ رہے گا تو اللہ کی مدد آئی نیک لوگوں کی موجودگی سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے اور نیک لوگوں کے جو تبرکات ہیں ان کی موجودگی سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اسی لئے اس امت میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی حفاظت کی بہت سی جگہوں پر بے سنت بعض چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے یا حضور کے تبرکات ہیں یا فلاں حضور کے تبرکات ہیں تو سنت تو ضروری لیکن جہاں واقعی سنت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک بال ہے یا آپ کا کوئی کپڑا ہے تو وہ نہایت قابل احترام ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اس کی زیارت کرنا بھی بہت اہمی تو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جب ان پر یہودیوں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا تھا تو دشمن وہ تابوت سکینہ بھی اٹھا لے گئے اور اس تابوت سکینہ کے چلے جانے کے بعد تو اب ان کی حالت غراب ہوئی اب تو ساید ہمارا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا اب تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا تو بہت مجبور ہو کر یہ لوگ اس وقت کے جو پیغمبر تھے جو اللہ کے نبی تھے ان کے درمیان ان کے پاس آئے اور آ کر کے درخواست دیکھی کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اللہ کے حقم کے مطابق ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیئے اب ہم ایک متحدہ حکومت بنا کر کے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہئے آپ ایمانداری سے سوچئے پیغمبر ان کے درمیان موجود تھے اور ایک حکمرہ کی ضرورت تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آ کر کے کہتے کہ حضرت آپ قیادت فرمائیے آپ حکومت سمع لیے ہم آپ کے زیر قیادت اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہئے لیکن کوئی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ حضرت آپ قیادت فرمائیے اس لئے کہ وہ جتنے آئے تھے ان میں سے ہر ایک یوں سمجھتا تھا وہ ایک بادشاہ مجھے ہونا چاہیے وہ جو بارہ قبیلے تھے ان بارہ قبیلوں کا ہر سردار یہ سمجھتا تھا وہ ایک بادشاہ مجھے ہونا چاہیے اس لئے کون اپنی زمان سے کہہ سکتا تھا پیغمبر سے کہ آپ بادشاہ بن جائیے اور آپ ہماری قیادت فرمائیے اور یوں سمجھتا تھا ہر ایک وہ جب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں گے تو میرے ہی نام آئے گا انہوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی اللہ کے نبی نے کہا ٹھئی ہے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا اور اللہ کی حب کا انتظار کروں گا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانی انہوں نے ایک نوجوان تھے جو کسی مشہور گھرانے کے نہیں تھے کسی قبیلے کے سردار گھرانے کی بھی نہیں تھے کسی قبیلے کے امیر یا سردان نہیں تھے لیکن نیک اور متقی تھے علم والے تھے اور طاقت والے تھے پالوت ان کا نام تھا پیغمبر نے ان سب کو بلائے اور کہا بھر تم لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ کی طرف سے رکم آیا ہے کہ تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو بارہ کے بارہ قبیلوں کے سردار سب نے اچانک تالوت ہمارا بادشاہ کے سو سکتے ہیں وہ تو کسی سردار خاندان کا نہیں ہے وہ کسی شاہی گھرانے کا نہیں ہے اور وہ کوئی دولتمند آدمی بھی نہیں ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس مال بھی نہیں ہے وہ ہمارا بادشاہ پیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ اللہ کا پیسے ہو اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا تم میں سے کوئی اس قابل نہیں تم سب بکا ہو ہو تم سب مفاد پرست ہو انہوں نے زباد سے نہیں کہا لیکن یہ حقیقت تم سب مفاد پرست ہو تم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ بادشاہ بنے وہ مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اس لیے کہ جالوت کی فوج بڑھی چلی آ رہی تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مخالفت کرتے ان لوگوں کو تسلیم کرنا پڑا اب جب سب نے حضرت تالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا تو تالوت اللہ والے تھے علم والے تھے اور پیغمبر نے یوں بھی کہا کہ دیکھو تالوت کی بادشاہت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ واپس آئے گا مشرق کو جو بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئی تھی وہ لوگ اس تابوت کو جس شہر میں لے جا کر کے رکھتے تھے اس شہر میں کوئی وبا آ جاتی ہے کوئی بیماری پھیل جاتی ہے لوگ مرنا شروع ہو جاتے تھے پھر دوسری جگہ لے گئے وہاں لوگ مرنا شروع ہو گئے پریشان ہو گئے یہ کیا مصیبتیں انہوں نے سمجھا یہ کوئی منغوس کی دے اسے دکال دینا چاہیے اپنے آن سے یہ وہاں ہو رہا تھا بنی اسرائیل وہ مجھ پتا نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بات سب نہیں تھا کہ اطلاع میں جاتا فیس بوک بھی نہیں تھا اوز زمانے کی آج کے بچے حیرت سے پوچھیں گے اچھا کسے رہتے رہے کیسے ان کا ٹائم پاس ہوتا ہو ان کا ٹائم تمہارے ٹائم کی طرح فالت نہیں تھا کہ وہ پاس کرے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی وقت کا صحیح استعمال سکھا دیا وہاں یہ ہو رہا تھا ان کو کچھ پتا نہیں تھا ادھر جب تالوت کی بادشاہت کا اعلان ہوا اور اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تابوت سکینہ واپس آئے گا ادھر ان لوگوں نے پریشان ہو کر کے یہ کیا اس تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر کے بغیر کسی کوچوان کے جو حکاتہ پہ بیٹھ کر کے چلاتا ہے اس کے بغیر اس گاڑی حکا کی بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف ان لوگوں نے جو دیکھا کہ گاڑی چلی آ رہی ہے اور اس گاڑی میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہے تو یہ بڑے خوش ہوئے اور پوری قوم اتنی خوش ہو گئی کہ وہ جو حکمراء تھے الگ الگ خاندانوں کے ان کے لئے بولنے کا موقع نہیں رہی ہے سوائے خاموشی کے ان کے لئے دوسرا کوئی راستہ نہیں رہی ہے اللہ تعالی نے اس واقعے کا تفسیر سے تذکرہ کیا فرمایا آپ نے بنی اسرائیل کے حکمرانوں کو دیکھا الملع کہتے ہیں اہم لوگوں کو جو باقتداد لوگوں باحیثیت لوگوں تو بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جو حیثیت والے لوگ تھے جو مختلف قبیلوں کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے ان کے حالات پر نظر ڈالیئے اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیئے تاکہ ہم اس کے زیر قیادت اللہ کے راستے میں دشمن کا مقابلہ کریں قَالَ هَلْ عَسَيْتُ مِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللہ تُقَاتِلُ یہ جملہ تم بھول رہے تھے اس کو کل پڑھ لینا قَالَ هَلْ عَسَيْتُ مِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللہ تُقَاتِلُ تو پیغمبر نے کہا پہلے یہ بتلاو کہ تم سنجیدہ ہو اپنی بات میں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے دشمن کے مقابلے کا حکم آ جائے تو تم بچنے کے راستے دھوننے لگو ادھر ادھر کسکنے لگو قَالُ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا حضرت پیسی بات کر رہے ہیں اب بھی ہم اللہ کے راستے میں دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے اب بھی ہم دشمن سے نہیں لڑیں گے ہمارے کتنے علاقے پر قبضہ ہو گیا ہمارے کتنے بچوں کو اٹھا لے گیا دشمن ہمارے بچوں کو لے جا کر غلام بنا لیا ہمارے کتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا لیکن ہوا کیا جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا تھوڑے ہی سے تھے جو جمتے باقی سب نے بچنے کے راستے تلاش کرنے جروع کر دی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِمِينَ اور اُمْ سَالِمُكُ وَاللَّا خُبْ جَانَتُمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ پیغمبر نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے میں الفاظ پڑھنے کی وجہ صرف ترجمہ کروں گا باق زیادہ ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا طالوت ہمارا حکملہ کیسے ہو سکتا ہے ہم طالوت سے زیادہ حکملہ بننے کے حضار یہ تھا اندر کا چور وَنَحْنُ أَحْبُ بِالْمُلْكِ لِلْ ہر ایک نے کہا ہمیں بادشاہ ہونا چاہئے اس لئے انہوں نے نبی سے نہیں کہا تھا ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا ہم کو بادشاہ ہونا چاہئے وَلَمْ يُوتَسْ عَاتَمْ مِنَنْ مَالْ اور مُقِسَ بَادشاہ بنے گا اس کے پاس تو دولت نہیں پیغمبر نے کہا دیکھو یہ اللہ کا انتخاب ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا اس کو بادشاہ اللہ نے اس کو منتقب کیا ہے اور اللہ نے اس کو جسمانی طاقت دی ہے اور علم دیا ہے اللہ کو پتا ہے کسے حکومت دینا ہے اللہ تعالیٰ بہت مسطح والے ہیں جس کو چاہتے ہیں نوازتیں اللہ کے خزارے میں کوئی کمی نہیں ہو بہت علم والے ہیں اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اللہ کو معلوم پھر پیغمبر نے کہا دیکھو تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تعلود کے بادشاہ بنتے ہی تابوت سکینہ واپس آ جائے گا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ آیَتَ مُرْحِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ اللہ تعالیٰ فرمائے پیغمبر نے کہا تعلود کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے یعنی جس کے رہتے ہوئے اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت کیوں اترتی ہے وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَتَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون کہ آلِ موسیٰ حضرت موسیٰ کی اولاد اور حضرت حارون کی اولاد کے مقدسات اس کے اندر ہیں ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں تحملہ الملائی کا فرشتے اس کو لے کر کے آئیں اب یہ نبی علیہ السلام کی چیزیں اللہ کی نیک اور مقبول بندوں کی چیزیں اور ان کو قابل احترام سمجھنا پرستش کوئی نہیں کرتا ان کی لیکن ان کو قابل احترام سمجھنا اور ان کی زیارت کرنا جو لوگ بیچارے انہوں نے کھبا چھبا لیا شرک کا اور جہاں انہیں موقع ملتا ہے شرک 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 ہر جگہ مہت لگاتے پھرستے ہیں وہ آخر کے اس آیت پر بھی شرکی کی مہت لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں اور اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع صرف ان کے لیے کی چیزیں مقدس نہیں باد والوں کے لیے نہیں قرآن پاک نے اس کو نکیر کے ساتھ نہیں بیان کیا تعیید کے ساتھ بیان کیا ہے اس لئے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے منصوب جو چیزیں ہوتی ہیں چاہے ان کا لباس ہو چاہے ان کی کتاب ہو چاہے ان کی چھوڑی ہوئی کوئی چیز ہو چاہے ان کی بنائی ہوئی مسجد ہو چاہے ان کی بنائی ہوئی خانقہ ہو یا ان کی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر کے انہوں نے برسوں عبادت کی یقیناً وہ بابرکت کی دے گئے اور وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہیں اور جو جا کر کے وہاں اللہ کی رحمت خلاش کرتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہیں تو تم یقین لکھو کہ اس میں تمہارے واسطے بڑی مشانی ہے اب جب حضرتِ تالوت بادشاہ بن گئے اور سب سے اطاعت اور فرمبرداری کا اہد لے لی یا بیعت لے لی کہ تمہیں کہنا ماننا اور پھر فوج کو لے کر کے چلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گیا چھٹنی ہوگی تمہاری اور جب چھٹنی ہوتی ہے تو بہت سخت حالات آتے ہیں بڑے مشکل حالات آتے ہیں اس وقت بھی امت کی چھٹنی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہے دور نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کی مدد بہت قریب ہے جہاں یہ سب باتیات ہو رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی مدد قریب ہے اور جہاں ہم بیٹھ ہیں یہاں بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہے تو فرمایا کہ دیکھو راستے میں ایک ندی آئے گی تم پیاسے ہو اور تمہیں پیاس کی حالت میں وہ ندی پار کرنا ہے اور پانی نہیں پینا ہے تم اللہ کا کہنا ماننے والے وہ اس کا امتحان دیں جیسے چھٹنی گرمی ہو روزہ دار پانی کیتا ہے یہ زمانے میں انڈوستان میں انگریزوں کے حکومت تھی تو ایک مسلمان فوجی سے کوئی غلطی ہو گئی فوجی قانون کے مطابق کوئی غلطی ہو گئی انگریز آپی سر تھا سخت گرمی کا زمانہ تھا دو پہر کی دھوپ تھی انگریز کو کیا معلوم وہ رمضان کا مینہ تھا اور مسلمان فوجی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا تھا انگریز اپنے کیبن کے اندر بیٹھا ہوا تھا سائے میں اور اس نے اس فوجی کو حکم دیا کہ تم پورے میدان کے دوڑ کر کے اتنے چکر لگاؤ یہ تمہاری سزا ہے وہ بیچارہ فوجی دوڑ کر کے چکر لگاتا رہا انہوں نے پسینہ پسینہ ہو گیا سوچی کتنی شبید پیاس اس کو لگی ہوگی اس کے بعد جب اس کے چکر پورے ہو گئے غالباً دس چکر لگانے کو کہا تھا بہت عرصہ پہلے میں نے یہ واقعہ پڑا تھا مجھے خیال ہے کہ غالباً دس چکر لگانے کو کہا جب وہ چکر جو بھی اس نے کہے کہ وہ چکر پورے ہو گئے اس کی گویا سزا پوری ہو گئی ایک نن لگا ہوا تھا انگریز نے دیکھا کہ اب وہ نن کی طرف جا رہا ہے تو سوچا اتنی زور کی فیاس لگی جا کر کہ وہ پانی پیا گا انگریز غور سے دیکھتا رہا اس نے جا کر کہ ہاتھ دھویا مو دھویا پیر دھویا لیکن پلی کیا مو میں پانی لیا اور تھوک دیا پانی پیا نہیں انگریز کو معلوم نہیں تھا یہ شخص کیا عمل کر رہا وہ اللہ کا نیت بندہ تھا وہ وضو کر رہا تھا اس کی زور کی نماز باتی لیکن پانی نہیں پیا اس لیے کہ وہ روزہ دار تھا اور پھر ایک جگہ جا کر کہ اس نے نماز پڑھی نماز کے بعد اس انگریز نے اس کو بلایا اور کہا یوں بتلاو تم سے ٹھیک ہے گلتی ہوئی میں آپی سر ہوں تمہارا میری ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں سزا دوں میں نے سزا دیا اور اس کے بعد تم نل پڑھے میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا تم نے ہاتھ مدھ ہویا تم نے پانی کیوں نہیں کیا کیا تمہیں پیاس نہیں لگتا حدود بہت پیاس لگی اتنی دھوک میں اتنے چکل لگانے کے بعد پیاس لگے گی لیکن میں پانی نہیں پی سکتا کیوں نہیں پی سکتے تھے کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے پانی کی نہیں کیا مطلب یہ رمضان کا مہینہ ہے میں روزہ ہوں اور روزے کی حالت میں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کرتا وہ حیرت میں پڑ گیا اس نے کہا بھری تم لوگ اس طرح اپنے اللہ کا کہنا مانتو کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا اور اتنی شدید قیاس میں ایسی شدید گرمی میں تم نے پانی نہیں پیا تم لوگ اس طرح اللہ کا حکم مانتو اگر ایمان ہے تو صرف تمہارے پاس ہے یہ ایمان مجھے بھی چاہیے اور اس انگرید آفیسر میں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا انتہان دیا جا رہا تھا پیاس لگی ہوگی ندی کے اندر سے گزرنا ہے لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں ہے جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا ہاں کسی نے اگر اید بھوٹ بھی لیا تو اس کو ماں کی مل جائے گی پیٹ بھر کر جو پانی پیے گا وہ نہیں چل سکے گا اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ خود ہی بیڑ جائے گا وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویلی انتظام جیسے کہتے ہیں ایک آدمی تھا اس نے جانوروں کی بولی سیکھ لی تھی اس کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھے پر نمک لات کر گئے لے جاتا تھا بیچنے کیلئے اور ایک ندی پڑھتی تھی اس ندی سے گزرا کرتا تھا ایک ندنہ آیا بہت تھکا ہوا تھا بہت پریشان تھا اس گھر میں کوئی اور جانور بھی بلا ہوا تھا اس نے کہا کیا بات ہے آج بہت تھکے لگ رہے ہیں وہ پیر نہیں اٹھ رہے کہا میں کیا بتنا ہوں میرا مالک اتنا ظالم ہے میرے اوپر اتنا نمک لات دیتا ہے جتنی میری کام تھا کہ اس سے زیادہ لات دیتا ہے وہ مجھے اتنی دور جانا پڑتا ہے اس نے کہا بے وکوف تم ہو جب نبی سے گزر کے جو بیٹھ جائے آدھا نمک بھل جائے گا بوش کم ہو جائے گا مالک سمجھے گا پیر پھسل گیا ہوگا پانی زیادہ آ گیا ہوگا مالک سمجھا تھا وہ جانوروں کی بولی سمجھتا تھا یہ بات سمجھانے کی اگلے دن وہ نمک لے کر کے چلا کافی بوش تھا اور ندی کے اندر وہ ایک جگہ اس نے ایسی ایکٹنگ کی گزہ نے جیسے پیر پھسل گیا و بیٹھ گیا اب جب پانی میں نمک بھیگے گا جب اٹھا تو آدھا سے زیادہ نمک کم ہو چکا تھا پانی میں گل گیا تھا وہ جھلکا ہو گیا وہ چلا گیا مالک سمجھیا ہاں وہ بیل نے اس کو سکھایا تھا نا اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی اگلے دن مالک نے کیا کام کیا گزے کے اوپر روئی لادی روئی تو پہلے سے ہلکی ہوتی ہے اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے تھا کہ آج نمک نہیں لادا ہے آج روئی لادا ہے تو وہ پہلے سے ہلکی ہے لیکن اس نے سوچا یہ پہلے سے ہلکی ہے اگر میں پانی میں بیٹھ جاؤں گا اور ہلکی ہو جائے گی مزہ آ جائے گا وہ جا کر پانی میں بیٹھ گیا اب تو اٹھنا مشکل ہو گیا اور پھر اس نے جو سوٹے چلائے اور دنڈے مار مار کر کے اٹھایا تو جب کوئی زیادہ چالاکی کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح تالوت نے یوں کہہ دیا جو پیڑ بھر کے پانی دیے گا مجھے اس کو روکنا نہیں پڑے گا وہ بیٹھ جائے گا اٹھنے کے قابل ہی لے رہے یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو تکوینی چھٹنی ہوتی ہے اس میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا جس کو اللہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے لئے خود ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کے حفاظت کی ہے ایک تو یہ پہلے ہی سے کم تھے اب اس کے بعد جب ندی سے گزرے تو بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا اکثر لوگ وہ تھے جنہوں نے پانی پی لیا قال اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنْ نَحَرْ تو ان کے بادشاہ نے کہا تالوت نے کہا کہ دیکھو ایک ندی آئے گی اور وہ ندی تمہارا انتحان ہوگی اللہ کی طرف سے فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنِّي جو بانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْنِي إِلَّا مَنِ اَتْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی بنے گا ہاں جس نے ایک بھول پی لیا اسے معافی مل جائے گی فَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تو اکثریت نے تو پی دیا بہت تھوڑے بچے دنوں نے نہیں پیا کس وقت کیا ہوا آپ دیکھ لیں اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دولہ سونا چاندی گیس کیٹرول سب دے رکھا ہے تو ان کی حمد ہی نہیں ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی اور وہ بیچارے جو بیسیوں سال سے بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں یہ اسی علاقے میں ہو رہا ہے جس علاقے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا بہتی ٹھٹے ہوئے دشمن کے لئے فَلَمَّا جَوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جب یہ بادشاہ ندی پار کر گئے اور ان کے ساتھ جو پختہ ایمان والے تھے انہوں نے پار کر لیا اللہ کے نبی بھی ساتھ میں تھے انہوں نے بھی پار کر لیا قَالُوا لَا فَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تو ان لوگوں نے کہا ہم جالوت اور اس کی فوج کا آج تو وہ قابلہ نہیں کر پائیں گے پہلے ہی ہم کم تھے ہمارا اسلحہ کم تھا ہماری طاقت کم تھی ہمارے کتنے علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہمارے کتنے جوان گرفتار ہو چکے اور مارے جا چکے اور جو بچے کچھ تھے اس میں بھی آدھے سے زیادہ پیشے رہ گئے اتنے تھوڑے سے بچے ہیں اتنے تھوڑے سے لوگ جالوت کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے لیکن جن لوگوں وہ اللہ کے پاس جانے کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین تھا انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کتیرتا بیزن اللہ میں ان آیات کس ان جملوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے بتنا دوں یہ اسی علاقے کا واقعہ ہے جس علاقے میں آج جنگ ہو رہی ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کتیرتا بیزن اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے آج کا جو دشمن ہے اس کے پیچھے پورا امریکہ کھڑا ہوا ہے پورا برطانیہ کھڑا ہوا ہے تقریباً پورا فرانس کھڑا ہوا ہے پورا آسٹریلیا کھڑا ہوا ہے اور جو تھوڑے سے مظلوم لوگ ہیں ان کے پیچھے ان کے مسلمان بھائی بھی نہیں کھڑے ان کے پروس میں رہنے والے مسلمان حکمرہ بھی ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی یہ رنگ دکھا رہے ہیں کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کتیرتا بیزن اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو دھول چکا دی ہے اللہ کے حکم سے واللہو مع الصابرین جو لوگ جمتے ہیں جو صبر کرتے ہیں جو حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر جمع رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جس کا اللہ ساتھ دیں اس کا خون کیا بھی گھڑ سکتا ہے ایک طرف وہ طاقت ہے جس کا امریکہ ساتھ دے رہی ہے جس کا برطانیہ ساتھ دے رہا ہے جس کا یورپ ساتھ دے رہا ہے اور ایک طرف وہ بھٹی بھٹ لوگ ہیں جن کا اللہ ساتھ دے رہے ہیں جب یہ لوگ جالوت اور اس کے خوش کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی اللہ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دیجئے اللہ ہمارے قدموں کو جمع دیجئے ہمارے پیروں کو جمع دیجئے وانصرنا على القوم الكافرین اور کافروں اور نافرمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ تو انہوں نے ان کو دھول چٹا دی ان کو ہرا دیا اللہ کے حکمے سے وَقَتَلَ دَابُودُ جَالُود اور دابود نے جالوت کو قتل کر دیا یہ پہلا موقع تھا جب قوم میں حضرت دابود اُبر کر سامنے یہ ایسا کارنامہ تھا حضرت دابود کا اس زمانے میں پتھر ٹھیکنے کے لیے ایک عالی استعمال ہوتا تھا جس کو گوکن کہتے ہیں اُردو میں دونوں طرف رسیاں ہوتی تھی بیٹ میں ذرا رسی کا بنا ہوا چوڑا سا حصہ ہوتا تھا اس میں پتھر رکھتے تھے کیوں سمجھ لیے کہ توپ کی بالکل اقتدائی شکل توپ جس سے گولا مارا جاتا ہے اس کی بالکل اقتدائی شکل تھی وہ بیٹ میں پتھر رکھ کر کے دونوں طرف کی رسیاں ایک طرف کی رسی غالباً ہاتھ میں باننی جاتی تھی ایک طرف کی رسی ایسے ہاتھ میں لی جاتی تھی اور اس کو بہت زور سے گھماتے تھے اور گھما کر کے وہ ایک رسی کا کنارہ چھوڑ دیتے تھے اس سے پتھر نکل کر کے جاتا تھا ہم لوگ ادھر پھیکنے تو پتہ نہیں کہا جائے گا ہم پھیکنا جائیں گے ادھر جائے گا ادھر لیکن جو اس کے ماہر ہوتے تھے جو نشانے باز ہوتے تھے وہ جدر پھیکنا چاہتے تھے ادھر جاتا تھا بلکہ جس چیز کا نشانہ لگانا چاہتے تھے اسی پر جا کر لگتا تھا تو حضرت دعوت علیہ السلام گوپن سے پتھر مارنے میں بہت ماری تھی اب جب جہدود آیا بہت بھاری گھر کم بڑا پہلوان تھا مشنگین کا بادشاہ تھا اور کیونکہ فوج کا مقابلہ آمنے سامنے ہوتا تھا اگر بادشاہ مر جائے اور چھنڈا گر جائے تو فوج کے حوصلے توڑ جاتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ سر سے پیر تک پورا لوہے میں ڈوبا ہوا سر پر بھی لوہے کا خود پہنا ہوا ہیلمٹ گویا لوہے کا پہنا ہوا وہ لوگ اس زمانے میں لوہی کی زنجیریں ایسے لٹکا کے رکھتے تھے تاکہ اگر گردن پر تلوار ماری جائے تو وہ زنجیر سے ٹکرا جائے بدن کے اوپر بھی لوہے کی زیرہ پہنتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی آنکھوں کے برابر کب پیشانہ ہی کا حصہ کھلا ہوا یہیں تاک کر کے اگر پتھر مارا جائے تو یہ ختم ہو سکتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام ایسے نشان باز تھے انہوں نے اسی سائنس کا پتھر لے کر اور سور سے گوپن چلا کر جنگو پھنے کا وہ پتھر سیدھے اسی جگہ گیا جہاں اس کا حصہ چہرے کا کھلا ہوا تھا اور وہاں جو لگا کا پورا دھیجا بکھر گیا وہ گرا اور ختم ہو گیا دشمن کے حوصلے توڑ گئے قدم اکڑ گئے گیا ہمارا بازشاہ مارا گیا اتنا بھاری بھرکم اتنا طاقتور اتنا مضبوط اتنا پہلوان وہ مارا گیا دشمن کے قدم اکڑ گیا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُود دعوت نے جالوت کو قتل کر لیا حضرت تعلوت جو بازشاہ تھے انہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام سے خوش ہو کر کے ان کو انعام دیا اور انعام کیا تھا اپنی بیٹی سے ان کا لکھا کر دیا اور ان کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیا یہ نوجوان بہت کام تھا پھر حضرت تعلوت کے انتقال کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کو حکومت ملی اور حضرت دعوت اللہ کے نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو اپنی کتاب عطا فرمائی زبور اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے لوئے کو موق بنا دیا تھا حضرت دعوت علیہ السلام زرا بنا دی تھا تنوار سے بچنے کے لیے جنگ کی حالت میں جو زرہ پہنی جاتی وہ یا لوہے کی بنی ہوئی جیکٹ ہوتی تھی جو پہنی جاتی تھی جیسے آج کل جیکٹیں پہنی جاتی ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام کا وہی کاروبار تھا وہ بناتے تھے اور اس کے لیے ان کو لوہا بھٹی میں گرم نہیں کرنا پڑتا تھا خوکنا پیتنا نہیں پڑتا تھا جیسے ہم موم لے کر کے اس کو موڑے اس طرح وہ لوہے کو لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جمناتوں پر جانوروں پر ہواوں پر حکومت عطا فرمائی تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کی جو متحدہ حکومت تھی وہ دو حصوں میں بڑھ گئی تھی میں اس کی تاریخ کو کسی موقع پر بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جو ریکارڈ ہے میں یہاں صرف اشارہ کروں گا ان لوگوں نے دو حکومتیں بنا لی تھی ایک یہودیہ اور ایک اسرائیل حضرت سلیمان کے بعد جو ان کی متحدہ حکومت دو حصوں میں بٹی تھی ان میں سے ایک کنام تھا یہودیہ اور ایک کنام تھا اسرائیل اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی فنہ ہوئی اور وہ بھی فنہ ہوئی اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکے اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتے نہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے سازش کر کے وہی مسلمانوں کے ساتھ کیا اور جو یہودیوں سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کی تھی وہی غلطی مسلمانوں سے ہوئی خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کی اللہ جانے انجام کیا ہوگا لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے متقی اور پریزگار بندے ہیں اس سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کا کہنا مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح مدد کا معاملہ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی کامل تقویٰ نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں خوب دعا ماننے کی توفیر آتا ہے